بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں بری اسلامباد ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف اپیل منظور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل ادم قدار کیف جسٹیس آمیر فاروق اور جسٹیس میاں گل حسن نے فیصلہ سنایا عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی اگر کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہیں تو دونوں کو فوری رہا کیا جائے ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں دس دس سال قید کی سزا سنائی تھی سائفر کیس میں بریت پر خواجہ حاریس اور دیگر وکلا کی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملقات سائفر کیس صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں بانی پی ٹی آئی نے پڑی دنیا کے سامنے سائفر لہر آیا بانی پی ٹی آئی نے جرم سرزد کیا وہ قصوروار ہیں انہیں چھوڑنا انصاف کا بھٹا بٹھانے کے مترادف ہے عزیزی آزم کے مشیر رانہ سناؤلا کہتے ہیں پوری دنیا نے بانی پی ٹی آئی کو سنا کے سائفر سے کھیلنا ہے سائفر کیس کو واپس بھیج دینا چاہیے تھا بانی پی ٹی آئی نے آگے بڑھنا ہے تو سیاستدانوں سے مذاکرات کرنا پڑیں گے بات چیت کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں اداروں نے مداخلت بند کر دی ہے اب جھگڑا کس بات کا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف اور ظلم کا بدلہ لیں گے حساب کے لیے تیار رہیں ہم حساب لیں گے عزیزی علیہ خیبہ پختنخواہ علی امین گنڈاپور کا اعلان کہتے ہیں ایسے عہدے پر لانت بھیجتا ہوں جس کی وجہ سے میرا قائد جیل میں ہو تو شخانہ کیس میں گھڑی بیچنے پر سزا گاڑی لینے والا صدر اور وزیراعظم بن گیا ہماری برداشت کی حد ختم ہو گئی بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایسے کیسز بنائے گئے جن کا نصر ہے نا پیر چیف الیکشن کمیشنر جتنے کیس بنا لیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اب اگر ہم نکلیں گے تو حقیقی آزادی کے لیے نکلیں گے وفات نے ترکیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز نہیں دیئے تو دمہ دم مست قلندر ہوگا بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو کرنا ہے بانی پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں بریت پر امریکہ کا ردعمل ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھین ملر کا کہنا ہے مختلف ممالک سے متعلق فیصلے کے لیے مناسب حلات اور سیاہ کو سباک کو مدنظر رکھتے ہیں چیئرمن سینٹ یوسف رزا گلانی کی سندھ گوونر ہاؤس آمد گوونر ہاؤس میں آئی ٹی کلاسز کے کامیاب انعقاد پر گوونر کامران ٹی سوری کو مبارک بات طلبہ سے خطاب میں کہا خوشی ہے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا گیا کالمی میدان میں ترقی سے ہی ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں گوونر سندھ کامران ٹی سوری بولے طلبہ کو جدید کورسز فری کروا رہے ہیں آج ہمارے طلبہ ڈالرز کما کر ملکی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں لاہور سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں ابرے رحمت برس پڑا موسم خوشگوار گرمی کا زور ٹوٹ گیا آندھی کے باعث لیسکو کے 322 فیڈرز بند متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے خیبر کرت وادی تیرہ اور اگزی سمیت خیبر پکنخواہ کے مختلف علاقوں میں بارش اور یالہ باری غزہ میں سہونی بربریت تھم نہ سکی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید ساٹھ فلسطینی شہید اور دو سو بیس زخمی ہوئے غزہ جنگ میں چتیس ہزار چار سو انتالیس فلسطینی شہید 82,627 فلسطینی زخمی ہو چکے ترجمان امریکی محکمہ خارج آمیتیو ملٹ کا کہنا ہے غزہ میں جنگبندی کی پیشکش اسرائیلی حکومت کی جانب سے آئی اسرائیل کے اندر بھی ابھی اس پیشکش پر اختلافات موجود ہیں حماس اب اتنی طاقتور نہیں جتنی سات اکتوبر سے پہلے تھی غزہ کے مسئلے کو صرف فوجی آپریشن سے حل نہیں کیا جا سکتا اسرائیلی فوج کے شام میں بھی فضائی حملے شام کے شمالی لاکہ حلب میں اسرائیل کے فضائی حملے میں سولہ افراد جان کی بازی ہار گئے ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کی مشیر تائید ابیار بھی مارے گئے ہلاک ہونے والوں میں شامی ایرانی اور غیر ملکی جنگزو بھی شامل شام میں اسرائیلی فورسی سینکرو فضائی حملے کر چکتی ہے اور ٹی ٹون تھی ورڈ کپ کے سنسنی خیز ٹاکرے جنوبی افریقہ کا بڑے ایونٹ میں فاتحان آغاز سر لنکا کو چھے وکٹو سے شکاست جنوبی افریقہ نے اٹھتر انس کا حدف سترمیں اوور میں چار وکٹو پر پورا کر لیا اوڈا نمیبیا نے امان کو سپر اوور میں شکاست دے دی ٹی ٹون تھی ورڈ کپ میں آج کچھ دیر بعد افغانستان اور ہیوگینڈا آپس میں ٹکرائیں گے دوسرے میچ میں انگلینڈ اور سپورٹلینڈ پنجا آزمائی کریں گی موسیقی موسیقی